موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد ناظرین اکرام امریکہ کی ایک سپر مارکیٹ کے اندر ایک خاتون کہتی ہے کہ میں نے اپنا سمان خریدا اور سمان خریدنے کے بعد میں کانٹر پہ آئی اور وہاں پہ لائن لگی ہوتی ہے عام طور پر تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے ایک خاتون جس نے مکمل حجاب کیا ہوا تھا نکاب کیا ہوا تھا اس کی عمر بھی کم و بیش پچاس سال سے اوپر لگ رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے کانٹر کی اوپر ایک بڑا صندوق رکھا ہوا ہے اور اپنے باری کے منتظر ہے جب اس کے باری آئی تو کانٹر پہ جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اس کے سامنے بہت سارے بل رکھے ہوئے تھے پیپر سے وہ ان پیپروں کے اندر اپنے بل کے اندر وہ یعنی بنا جا کر رہی تھی ان کو بار بار دیکھ رہی تھی اب یہ خاتون نظر آ رہا تھا کہ تھکی ہوئی ہے اور وہ منتظر ہے اپنی باری کی کو اس سے بات کری لیکن وہ اپنے کاموں کے اندر مشغول تھی وہ خاتون اس سے اس نے اس کو مخاطب ہوئی کہنے لگی کہ میری پہلے بات سنو اس نے وہ صندوق دیکھ لیا تھا اس نے کہا کیوں بی بی کیا بات ہے اس نے کہا کہ میں یہ صندوق واپس کرنے کے لیے آئی اس نے کہا کیوں آپ کو یہ ہماری جو پرادکٹ ہے یہ پسند نہیں آئی ہے اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس نے کہا کہ آپ خریدنے میں انٹریسٹ نہیں ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں خریدنے میں چاہتی ہوں اسے کہا اچھا یہ بات بتائیں کہ کہ آپ کو ہماری پرادکٹ سے مارکیٹ کے اندر کوئی سستی چیز مل گئی ہے اور وہ اپنے پیپرز کے اندر مشغول اور وہ اوپر سے باتیں اس کو محمل قسم کے جوابات دے رہی ہے لیکن وہ کہہ رہے کہ نہیں میری بات پہلے سنو جب اس نے کوئی توجہ نہ دی تو وہ خاتون اس کو کہن لگی اور یہ خاتون جو واقعہ اس بات کا بیان کر رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بڑی توجہ اس کی باتیں سن رہی تھی اس کو کہن لگی بی بی میں دو سو کلومیٹر کا سفر کر کے آئی ہوں اور میں نے ابھی دو سو کلومیٹر واپس بھی جانا ہے پہلے میری بات تو سنو اب جب اس نے دو سو کلومیٹر کی بات کی تو اس نے پیپرز کو چھوڑا اس نے کہا ہاں کیا بات ہے اس نے کہا کہ کل میں نے یہ تم سے صندوق خریدہ تھا اور اس کی مالیت پانچ سو ڈالر ہے جس وقت میں اپنے گھر گئی رات کو تو میں نے اپنے بلز کو چیک کرنا شروع کیا اور میں نے اپنے کریڈٹ کارڈ کی لیمٹس کو دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم نے پانچ سو ڈالر میرے کریڈٹ کارڈ سے نہیں نکالے اب نظام کے مطابق یہ ہے کہ چونکہ غلطی تمہاری ہے تو کل کو جس وقت حساب ہونا تھا تو جو تمہارا مینجر ہے اس نے تم سے پانچ سو ڈالر تمہاری طرح میں سے کٹ لینے تھے تو میں نے جس وقت رات کو حساب کیا تو میں نے اسی وقت فون کیا سپر مارکیٹ اس وقت بند ہو چکی تھی لہذا کسی نے جواب نہیں دیا میں تمہیں اتمنان دلانا چاہتی تھی کوئی فکر نہ کرو میں یہ تمہارا جو پانچ سو ڈالر کا سامان ہے یہ محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے جب میں نے کسی نے میری ٹیلی فون کا جواب نہیں دیا تو میں نے آج میں تمہارے پاس آئی ہوں اور میں اس لیے آئی ہوں کہ میں تمہیں یہ واپس کرنے کے لیے آئی ہوں یا تم اس کو واپس لے لو یا یہ میرا کریٹر کارلو اور اس میں سے پانچ سو ڈالر اس میں سے نکال لوں تو بڑھاتا چب ہوا دنیا کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہنے کی پانچ دو سو کلومیٹر تم آئی ہو اور دو سو کلومیٹر واپس جاؤ گی یعنی چار سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے آئی ہو صرف میرے لیے اس نے شیشے کے پیچھے بیٹھی اس کی مدیرہ تھی اس کو جا کے آواز دی اس کو جا کے کہنے لگی کہ ایسے ایسے معاملہ ہے اس کی مدیرہ نے جب جاب سونے آئی تو وہ اٹھ کے خود آگئے اس نے اس سے کہا اس خاتون سے کہا کہ تم دو سو کلومیٹر چل کے آئی ہو دو سو کلومیٹر واپس جاؤ گی اس نے کہا صرف دو سو کلومیٹر جانے اور آنے کی بات نہیں ہے میں نے آج چھٹی لی ہے اپنے دفتر سے صرف اس لیے چھٹی لی ہے کہ میں جم کو یہ صندوق یا پیسے واپس کا بچا نہیں ہوں اس کو اور بڑا تجرب ہوا اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے امادہ کیا یہ کیوں تم نے کیا کلتی تمہاری نہیں تھی تمہیں ہم نے فون بھی نہیں کیا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے پوچھنے والا نہیں تھا تو اس خاتون نے کہا کہ یہ امانت ہے اس نے کہا کیا مطلب امانت کا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے کل جواب دینا ہے اگر میں یہ بددیانتی کرتی میں اپنے پاس اس کو رکھ لیتی تو کل قیامت والے دن اللہ رب رسول نے مجھ سے پوچھنا تھا کہ میں نے یہ پانچ سو ڈالر کی سامان کیوں میں نے چوری کر لیا کیوں میں نے واپس نہیں کیا ہے اس مدینہ نے جب جب یہ بات سنی تو اس نے کاؤنٹرز کے اوپر جتنی لڑکیاں تھی ان کو کھا کام کو روپ دو سب کو کہا کہ تھوڑی دیر کیلئے اس کے پاس آ جاؤ جتنی لڑکیاں سی کاؤنٹر کو انہیں تھوڑی دیر کیلئے سب کو بند کر دی واپس آ گئی وہ مدیرہ کہنے لگی اس خاتون سے جو کہ نکاب جس نے لیا ہوا تھا کہنے لگی کہ پلیس تمہاری مہربانی تم ان کو بتاؤ کہ امانت کیا ہوتی ہے اب دیکھیں ناظرین اکرام وہ خاتون پھر دائیہ بن گئی پھر اس نے ان کو بتایا کہ ہمارے اسلام کی یہ اخلاقیات ہیں یہ ہمارے دین نے ہم کو یہ بتایا ہے اس کے بعد مدیرہ نے اس کے ایک بیشکش کی کہنے لگی تمہاری یہ مہن تمہاری یہ جدو جدو جو ہو تمہارا یہ آنا جانا چھٹی لینا ہم یہ تمہیں صندوق یہ پانچ سو ڈالر کی چیزیں یہ ہم تم کو گفت کرتے ہیں تو اس نے اس کے جواب میں کہا نہیں اگر میں نے تم سے یہ گفت قبول کر لیا تو وہ عجر و سواب جو میں اپنے رب سے چاہتی ہوں پھر وہ مجھ کو نہیں ملے گا نہیں میں آپ کی یہ میرا کریڈٹ کارڈ لیں اس میں سے پیسے نکالیں مجھے عجر و سواب جو ہے وہ اللہ سے چاہتی ہے اس واقعہ کے رابعہ جو ہے وہ بیان کرتی ہیں کہتی ہیں اس دن جیزے مجھے جو خوشی ہوئی اتمنان ہوا جو سکون ملا کہ میں جس مذہب سے تعلق رکھتی ہوں اس مذہب کے اندر یہ اخلاقیات ہیں یہ وہ چیزیں ہیں عزیزوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے اللہ 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 سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب مجھ کو اور آپ سب کو امانت اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب اچھی درہ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر آپ کی جو شہرت تھی وہ امین کی تھی صادق کی تھی آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا آپ نے پوری زندگی کبھی کسی کو چیت نہیں کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کو دھوکا دیا اس کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وہ دین کا جو تقادے ہیں وہ پھر وہ پورے نہیں کرتا ہے ربنا تکبر منا انکا انتا صمی ردیم و آخر دعوانا الحمد اللہ رب العالمين